مختصر طور پر بتا دیجئے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے دیکھئے ابھی میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا دین اسلام اس کی پدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اس کی پدا حضرت آدم سے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی ہدایت دی ہے تو دین کی وہ تریڈیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلی آ رہی تھی آپ کے آبا میں سے حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی اپنی نسل کو حضرت اسماعیل کو عرب میں آباد کیا ان کو آپ نے اللہ کا دین ہی سکھایا تھا اس دین کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائی ہزار سال پہلے سے یہی کر رہے تھے یہ جو دین نبیوں کا دین حضور سے پہلے سے چلا آ رہا تھا اس دین کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کیا ہے اپنی سینکشن سے اسی دین کو اور اس کا حکم آپ کو قرآن میں دیا گیا آپ کو کہا گیا اتبیو ملت ابراہیم حنیفہ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی آپ کو بھی پیروی کرنی ہے آپ کو تمام پیغمبروں کا نام لے کے یہ کہا گیا فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدَي جو انہوں نے تریڈیشن چھوڑی ہے آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ خدا کا دین عزل سے ایک ہی چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تریڈیشن چلی آ رہی تھی یعنی دین ابراہیمی کی نبیوں کے دین کی اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی تھی تو اس کی اصلاح کر دی اگر کسی جگہ پر کوئی چیز مردہ ہو گئی تھی ان لوگ چھوڑ بیٹھے تھے اس کو زندہ کر دیا اور اگر کہیں اللہ تعالی نے کوئی اضافہ کرنا چاہا تو اضافہ کر دیا یہ پوری کی پوری تریڈیشن یا روایت ہے جس کو سنت کہتے ہیں یہ قرآن سے پہلے کا دین ہے یعنی آپ کی نماز آپ کا روزہ آپ کا حج آپ کا عمرہ آپ کی قربانی آپ کی زکاة اسی طرح نکاح طلاق کے آداب پہلے سے چلے آ رہے تھے سب کے سب ایسے ہی عام زندگی کے آداب دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یا آپ کو الحمدللہ کہنا ہے اگر چھینک آ جائے یا رحمو کللہ کہنا ہے یا آپ کو بعض چیزوں کی صفائی رکھنی ہے وہ پانچ سات چیزیں ہیں یہ سارا وہ دین ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی روایت کے طور پر پہلے سے موجود تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو سنت کہتے ہیں یہ تمام صحابہ کو سکھایا گیا سب اس سے باقف تھے یہ انہوں نے اپنی اولادوں کو منتقل کیا اس کے لیے کسی کی روایت کی ضرورت نہیں تھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لوگوں نے یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا لکھنے والوں نے لکھ لیا ہزاروں سے لاکھوں کو منتقل ہو گیا اسی طرح یہ سنت کی تیڈیشن بھی منتقل ہو گئی یعنی نماز پڑھنی شروع کر دی گئی روزے رکھنے شروع کر دیئے گئے حج جاری تھا پہلے سے جاری رہا یہ نسلن بعد نسلن ہم کو منتقل ہو رہی ہے اس کو سنت کہتے ہیں پورا دین دو چیزوں میں ہے قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل کی اور سنت وہ سارا دینی اسٹرکچر یا دینی ٹریڈیشن جو پہلے نبیوں کی چلی آ رہی تھی جس کو رسول اللہ نے جاری کر دیا دونوں چیزوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا یہ بالکل اسٹیبلش تاریخ ہے اور مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تعلیم دی دے کر دنیا سے رخصت ہو گیا مکمل دین یہی ہے اب اگلا سوار یہ حدیث کیا ہے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے ہسٹوریکل ریکارڈ ہے ہر دنیا میں جو بڑا آدمی آئے گا تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا یا لوگ اس سے ملیں گے تو اس کی باتیں بیان کریں گے ہر دنیا دنیا میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہوئے ان کے دوستوں میں فقیر سید بحید الدین تھے انہوں نے دو کتابیں لکھ دی جس میں ان کے ساتھ مراکاتوں کی رودات ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں نے آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے آپ کی جو باتیں سنیں کسی نے کوئی سوال کیا آپ نے جواب دیا کسی نے کوئی کام کرتے آپ کو دیکھا ظاہر ہے کہ آپ کی ایک پوری بھرپور زندگی تھی انہوں نے آپ کی تاریخ آپ کے سوانے آپ کے دین پر عمل کرنے کے طریقے ان چیزوں کو بیان کرنا شروع کر لیا لوگ شوق سے ان کو سننے لگ گئے یہ چیزیں ہزاروں کی تعداد میں بیان ہونے لگ گئے اور بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ بڑی بڑی مجلسوں میں لوگ خواہش کرتے دیکھئے نا آج بھی اگر معلوم ہو کہ کوئی آدمی محمد الرسول اللہ سے مل کے آ رہا ہے تو بڑی خواہش ہوگی لوگ سننے لگ گئے یہ جو کچھ بھی آپ کے صحابہ نے پھر صحابہ سے سن کے تابعین نے پھر ان سے سن کے ان کے بعد والوں نے لوگوں کو بیان کیا نیریٹ کیا کسی ایک آدمی نے کیا دو نے کیا چار نے کیا کسی نے پانچ باتیں بیان کی کسی نے دس کی اس کو حدیث کہتے ہیں تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے بڑی غیر معمولی چیز ہے لیکن نہ اس سے دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی دین پورا کا پورا قرآن اور سنت میں یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے